ویلکم بیک ناظرین تحریک انصاف کے منتقب رہنما سیاسی مستقبل بچانے کے مشن میں مصروف ہے حکومت پرفارم کرنے میں ناکام رہی ملک میں مہنگاری کا طوفان آگیا ہے ناراض منتقب عراقین کہتے ہیں کہ وزرعظم کے ایک درجن ترجمان ہے عمران خان غیر منتقب نمائندوں سے مشاورت کرتے ہیں اس وقت ہمارے صاحب رضا عبد مصطفیٰ موجود ہیں جی رضا عبد بتائیے گا تحریک انصاف کے منتقب رہنما سیاسی مستقبل بچانے کے مشن میں نظر آ رہے ہیں جی بالکل آج تقریباً دو درجن کے قریب عراقین قومی شروعین کا تعلق تحریک انصاف اور ان کی تعدی جماعتوں سے ہے ان سے غیر رسمی گفتگوئی تو ان کا یہ جانتہ ہے کہ وہ پارٹی کے معاملات کو خاص بجو مہنگائی کی شورتی حال ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے ابھی کسی کیلس پر جانے کو تیار نہیں ہے ان کا یہ موقع تھا کہ عمران خان نے وزیعظم نے ایک درجن کے قریب ترجمان رکھے ہوئے ہیں اور جب ترجمانوں کا جلاس ہوتا ہے تو اس میں منتقب عراقین کو نہیں بلائی جاتا جس کی وجہ سے وہ اصل صورتی حال سے آگائی نہیں جاتے مگر دیچرس باج یہ ہے کہ منتقب نوائندوں کو نہ صرف جانرلز پر پارٹی کا اور کمر کا دفاع کرنا پڑتا ہے بلکہ عوام کے سامنے بھی وہ جواب دے ہیں اور عوام کو اس وقت مہنگائی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں مگر حکومتی ترجمان جو ہے وہ کا حکومت کا دفاع نہیں کرتے لیکن پارٹی گائیڈ لین جو ہے عمران خان ان کو برائی راست بلا کر دیتے ہیں اسی حوالے سے کراچی سے تعلق کرنے والے کے لکن قوم اسمبلی جن کا تعلق تحریک انصاف سے کا کہنا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اب کسی کینل پہ جا کر حکومت کو دفاع کریں ابھی چونکہ الیکشن میں تقیباً ڈیر سال ہے اگر حکومت اپنی مدد پوری بھی کر لے تب بھی تو اس کے بعد اب جو عرقین ہوتے ہیں وہ اپنی نئی پسیبلی تیار کرتے ہیں کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں بہت شکریہ رضا عبد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے رضا عبد اپڈیٹ کر رہے تھے کہ حکومت پرفارم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے ملک میں مہگائی کا توفان آ گیا ہے جس کو جس طریق انصاف کے منتقب رہنما سیاسی مستقبل بچانا کی مشن میں مصروف نظر آ رہے ہیں